تو بھائی لوگ آج ہے 5 آف اکٹوبر کل 6 آف اکٹوبر کو بھول بھولیا 3 کے ٹریلر نے ریلیز ہونا ہے این پرسوں 7 آف اکٹوبر کو سنگم 3 کے ٹریلر نے ریلیز ہونا ہے اب یہ دونوں ٹریلر کیسے ہونے والے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا لیکن اس سے پہلے ہی ٹریلر ریلیز ہونے سے پہلے ہی سنگم 3 نے بھول بھولیا 3 کو میں بولوں گا کہ بری طرح سے بیٹ کر دیا ہے میں نے اتنا امیجن بلکل بھی نہیں کیا تھا اب گئیز کہاں بیٹ کیا کیسے کیا کیا میوز ہے کیا کچھ ہونے والا ہے میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بٹوس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو میرا بھائی مزہ آنے والا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ضرور کر لینا تاکہ گئیز ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو تو یہاں پر گئیز سب سے پہلے ٹائگر شروف کی میں بات کروں گا انہوں نے سنگھم تھری کے بارے میں کیا بولا آپ کے لیے جاننا ضروری بھی ہے گئیز ٹائگر شروف بولتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کوئی انٹرویو پوڈکاسٹ چل رہی تھی کہ کیا مجھے نہیں پاتا لیکن میرے پاس ڈیریکٹ نیوز آئی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ان کو کسی نے بولا یعنی کہ بھائی صاحب جو آپ سب کو پتا ہے کہ ستیہ نام ہونے والا ہے ٹائگر شروف کا اور وہ بی ایم ڈیو میں اینٹری ماریں گے سنگھم تھری میں تو ان سے کو کسی نے بولا کہ ان کا ٹائم جو کا ہے مطلب کی کیمیو کا تو نہیں ہے ایک منڈ کا تو نہیں ہے ان کا ٹائم ٹھیک تھاک ہے نا تو بھائی صاحب آگے سے ٹائگر شروف ریپلائے کرتے ہیں جو اکشے سر عجون کپور دپکا مام have well constructed cameos the focus is on ajay devgan sir he is the man of the match and boy has he killed it i have been a fan of the singham series from the start to be part of it is a dream come true so to answer your question do i have a substantial role i don't know but whatever i have shot is just amazing i can't wait to see how i came across in the film یعنی کہ مجھے یہ تو نہیں پتا وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے انہوں نے spoil نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بولا کہ جب میں نے اپنا رول کیا تو میں نے بہت enjoy کیا اور ابھی میں بھائی صاحب دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا رول ان لوگوں نے کیسے ایڈیٹ وغیرہ کیا ہوگا لیکن جو میں ان کی بات ٹائگر شروف کی بات مجھے بڑی پسند آئی انہوں نے بولا the focus is on ajay devgan sir he is the man of the match مطلب کہ اب اگر روحید شیٹی نے اس کوپ یونیورس دیکھو کوپ یونیورس میں بولتا ہوں بنانا مشکل نہیں ہے یعنی کہ آج کے ٹائم پہ کوئی بھی بڑا ایکٹر اگر بولے کہ میں شارک سلمان آمیر خان کو ریڈی ہوں ایک مووی میں کاسٹ کرنے کے لیے سارے ہاں کر دیں گے یاد رکھنا لیکن اس چیز کو منیج کرنا ایک بہت difficult task ہے اسی وجہ سے یہ تینوں سوپر سارز ابھی تک ہمیں ایک فلم میں کٹھے دیکھنے کو نہیں ملے ہے اب روحید شیٹی نے وہ رسک لیا ہے باقی سارے ایکٹر ارجی دیوگن اکشے کمار ٹائگر شرف ارجل کپوت رنویر سنگھ کو لا کر ایون کے دیپکا پودک دیپکا ہو گئی پودکون اور اس کے بعد بھائی کٹرینا کیا پتہ کرینا بھی ہو لیکن یہاں پر آپ نوٹ کرو کہ ایک بہت بڑی سٹار کاسٹ کو اگر روحید شیٹی نے ویل ویل طریقے سے بہیسا میں بولتا ہوں کہ ارینج کر لیا بہت بڑی یہ مووی تباہی لانے والی ہے لیکن تباہی میں اگر آپ کو بولو کہ ٹیز ٹریلر آنے سے پہلے ہی یہ لا چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اب گئیز دیکھو ٹریلر کی اناؤسمنٹ سنگھم 3 کا جو ٹریلر 7 اکتوبر کو آرہا ہے اس کی اناؤسمنٹ کب ہوئی ہے پرسو ہوئی ہے یعنی کہ دو دن پہلے دو دن بھی نہیں کل کا دن چھوٹ کر چلو دو دن پہلے اب اس سے پہلے کیا تھا سنگھم 3 کو لے کر میرے نظر میں زیادہ مارکیٹ میں نیگیٹیویٹی تھی کہ یار کب ٹریلر لائیں گے کب ٹیزر لائیں گے کوئی پوسٹڈ نہیں آرہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا کیا ہو کیا رہا ہے میکرز پاگل ہوئی سنگھم بول بھلائیا 3 کی میکرز نے ٹیزر بھی لا دیا یعنی کہ پرسو تک نیگیٹیویٹی تھی لیکن اور پرسو تک ہی بیسا بول بھلائیا 3 آئی ایم ڈی بی کے اوپر نمبر ون پر تھی اتنا نہیں بک مائی شو کے اوپر بھی جو بک مائی شو انٹرسٹ تھے وہ بھی سنگھم 3 سے زیادہ تھے پرسو تک لیکن اس کے بعد سنگھم 3 کے میکرز نے ٹریلر کی اناؤسمنٹ کی جس اناؤسمنٹ نے میرا بھائی ساری کی ساری گین کو ہی چینج کر کے رکھ دیا میں نے کل سیم اسی ٹائم ویڈیو بنائی تھی سنگھم 3 اور بول بھلائیا 3 کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو لے کر اس کے اندر بھائی صاحب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو بھول بھلائیا 3 ہے اس کے بک مائی شو انٹرسٹ بھی زیادہ ہے اور بھائی صاحب ایون کے وہ آئی ایم ڈی بی کے اوپر نمبر ون پر آئی یعنی کہ سنگھم 3 ان دونوں ہی چیزوں میں پیچھے تھے اب کل اسی ٹائم ویڈیو بنائی تھی اور ایک دن بعد اسی ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں اور ناؤ آپ گائز دیکھو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اب سب سے پہلے آئی ایم ڈی بی کے اوپر جو موسٹ انٹیسپیٹڈ مووی بن چکی ہے وہ بھول بھول ایہ تھری نہیں ہے وہ سنگھم اگین بن چکی ہے ویڈ دا ٹوینٹی فور پرسنٹ انٹرسٹ کے ساتھ اب کیا پتہ زیادہ ہو گئے ہوں اینڈ نمبر ٹو پر آ چکی ہے بھول بھول ایہ تھری ویڈ دا ٹین پوائنٹ ون پرسنٹ انٹرسٹ یعنی کہ ڈبل بیٹ کیا ہے سنگھم تھری نے ویڈین آ وان ڈے کے اندر جس ٹریلر کے اناؤسمنٹ میں سوچو کہ میکرز نے اگر ٹریلر کمال کا بنا دیا تو وہ کیا ہوگا ٹریلر پر آتے ہیں لیکن سب سے پہلے آئی ایم ڈی بی کے اوپر سنگھم تھری نے بھول بھول ایہ تھری کو بری طرح سے بیٹ کر دیا ہے بری طرح سے اس وجہ سے بھولو گا کہ ٹائم ہی نہیں لگا ایون کے بک مائی شو انٹرسٹ پہ آو تو کل بھائی صاحب اسی نئے بک مائی شو انٹرسٹ جو تھے بھول بھول ایہ تھری کے وہ اچھے خاصے زیادہ تھے اور سنگھم اگین کے لگوگ ایک لاکھ پانچ ہزار سمتھنگ تھے ناؤ بھول بھول ایہ تھری کے جو بک مائی شو انٹرسٹ ہیں وہ وان لیک ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہیں وان لیک ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اور اگر میں آج سنگھم اگین پہ تو سنگھم اگین پہ بک مائی شو انٹرسٹ ہو چکی ہیں وان لیک ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ فائف ہنڈر یعنی کہ ففٹین ہنڈر بک مائی شو انٹرسٹ بھی زیادہ ہو چکی ہیں سنگھم تھری کے تو بھائیز آپ سنگھم تھری نے بک مائی شو پلس آئی ایم ڈی بھی دونوں پر بھول بھول ایہ تھری کو بیٹ کر دیا ہے دیکھو یہاں پر میں ایک چیز میں پانچ سو کروڑ کی نیٹ کلیکشن ہندی نیٹ کلیکشن کرنے کا پوٹینشل ہو تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا میکرز بھائی صاحب اپنی مووی کو ایسی ہی چھوڑ دیں گے کہ یار ہم نے نہ کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں اپنی پروڈکٹ پر بیلیو ہے بھائی صاحب جو پبلک کو صحیح لگا ایسا بہت کم ہوتا ہے اب اگر تو میں اتنا ضرور بولوں گا یہ صحیح ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر تو سنگھم 3 کے جو آئی ایم ڈی بی پر چلو نمبر 1 پر آنا ٹھیک ہے اگر یہ سارا کچھ سچ ہے جو کہ ہمیں دکھا جا رہ ہے تو بولایا 3 کے ساتھ بھی یہ 500 کروڑ کی نیٹ کولیکشن کرنے کا پوٹینشل رکھتی ہے میرے ورڈ نوڈ کر لینا میں آپ کو یہ بتاؤں گا جب یہ فلم باکس آویس کولیکشن کر لی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور بولوں گا کل کا دن اپورٹنٹ ہے پرسو کا دن اپورٹنٹ ہے کل بھائی صاحب بھول بھولایا 3 کا ٹریلر ہے جس کی ڈیوریشن 3 منٹ سے بھی زیادہ ہے مطلب میکرز نے پھار ڈالنا ہے میں ہوپ کرنی کی ضرورت بھی نہیں دیکھو میں پھر بولوں گا مجھے اتنا کارتے کاریان پر بلیو نہیں ہے اتنا ودیابان پر بلیو نہیں ہے اتنا ترمتی پر بلیو نہیں ہے جتا مجھے انیس بزمی پر بلیو رکھ ہے بھائی صاحب کومیڈی ہورر جانرہ میں وہ بندہ نمبر وان پر ہے بھائی نو ڈاوٹ اس کا کومیڈی الگ لیول کا ہے ہاں ٹیزر میں انہوں نے دیکھ رہی ہے کوئی نیوز آتی ہے اسے لیلیٹڈ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن فیلحال بھائی صاحب سنگم دری کے میکرز فل غائب ہو پڑے ہیں یعنی کہ ٹریلر کے ساتھ ہی دبائی لیں گے خیر نیوز ابھی آنا سٹارٹ ہو